اسلام علیکم دوستو جنیورسٹی آف ایگرک کلچر فیصلہ باد میں ویزٹنگ فیکلٹی اڈکوائر ہے چلیئے دیکھتے ہیں اس میں کون کون سی جوب ہے اور ہم اس میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس پہلے نمبر پہ فیصلہ باد مین کیمپس کے لیے چودہ ویکنسی اویلیبل ہے جس میں آپ مختلف دپارٹمنٹ میں ہے جس میں آپ زوالوجی دپارٹمنٹ اور وائیڈ لائف اور فیشنگ دپارٹمنٹ ہے اور یہ آپ دپارٹمنٹ بھی پڑے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آگے ہم نیکسٹ اس کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا وہاں سے اسے اپن کر کے ایزیلی اس میں چیک کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ کون کون سے دپارٹمنٹ ہے اور کس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں گے یو ایف کومنٹی کالج میں ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس فیصلہ باد میں ہے یہ پانچ جس میں ہمارے پاس سامیہ رکوائیڈ ہے جس میں انگلیس ٹو ہے زولوجی ٹو ہے اور بائیو کمیکل ون ہے یہاں پہ آپ نیکسٹ اپر آئے تو سب کیمپس جو ہے توبہ ٹیکسنگ کا یہ بھی اگری کلچر کا ہے تو اس میں بھی سکس پوزیشن رکوائیڈ ہے جس میں آپ کمپیوٹر سائنس ٹری ہے انگلیس ٹو ہے اور بائیو کمیسٹری ایک ہے جس میں آپ سب کیمپس پورے وال وحاری میں چھ سامیہ رکوائیڈ ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں فوڈ سائنس ان ٹیکنالوجی کی ایک ہے انگلیس کی ٹو ہے پلانٹ پیتھالوجیکل کی ایک ہے ٹومالوجیکل کی ایک ہے اور اس لئے اسلامک سٹڈی کی ایک ہے جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیکسٹ جو ہمارے پاس ہے اگری کلچر کا جو سب کیمپس اکوارا میں ہے اس میں ٹونٹی پوسٹ رکوائیڈ ہے اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈوکیشن کی ہے بیزنس ایڈمیسٹریشن کی ہے رولرز سسیالوجی کی ہے یہاں پہ میتھیمیٹکس کی تین ہے سٹیٹس کی وان ہے اسلامک سٹڈی کی ایک ہے اور فیزکس کی فور ہے یہاں پہ آپ پورے دپارٹمنٹ ایزیلی پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ نے اگر اپلائی کرنے کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کوالیفکیشن چیک کر لیں ایمیس رکوائیڈ ہے یعنی کہ اٹھانہ یئر ایڈوکیشن رکوائیڈ ہے جس میں نو تھرڈ ڈویجن ہونی چاہیے یعنی کہ اکیڈمک کیریئر میں آپ کی تھرڈ ڈویئر نہیں ہونی چاہیے تو پھر آپ اس پوسٹ کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں پی ایچ جی سٹوڈنٹ بھی اپلائی کر سکتے ہیں مگر انہوں نے یہاں پہ کوئی بھی سکولرشپ جو ہے وہ ریسیو نہ کی ہو تو پھر وہ بھر سکتے ہیں یعنی کہ اس سکولرشپ کے لئے میں اپلائی کیا ہو تو آپ سکولرشپ لے رہے ہو تو پھر وہ اس کے لئے الیجیبل ہیں جیمیہ اگر سکولرشپ نہیں لے رہے پھر وہ اس کے لئے الیجیبل ہے جہاں پہ آپ اپلائی کرنے کا جو طریقہ کر رہا ہے وہ چیک کر لیں یہاں پہ اپلیکیشن فارم ہے رکائٹ ہے یہاں پہ آپ نے دیکھیں گے یہاں پہ جو ہے اپلیکیشن فارم ہے جو وہاں پہ آپ نے ایویب کی ویب سیٹ سے سبمیٹ کا جو ہے پروسیزر وہ دیکھ لینا ہے وہاں پہ اپنے سبمیٹ کروانا ہے چلے وہاں پہ بھی دیکھتے ہیں ایک اونلائن سبمیشن ہے کہ اپنے فارم ہے وہاں سے آپ ڈونلوڈ کرنے کی اپنے اپلیکیشن فارم جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے آپ نے سی وی سی وی کے ساتھ آپ نے ساری ڈگریز جو ہے ٹیسٹڈ کروا کے آپ نے دیئے کے نیچے ایڈریس پہ سائن کرنی ہے اس کے ساتھ بینک ڈرافٹ بھی آپ نے ہزار پے کا جمع کروانا ہے یہ ایک کورڈ نمبر دیا گیا ہے ایم سی بی برانچ میں جو جی سی کی ہے یہ کورڈ بھی دیا گیا ہے اس میں آپ نے ٹیرے کے نام جو ہے ایک بینک ڈرافٹ بنا لینا ہے اور وہ بھی آپ نے ساتھ سینڈ کرنا ہے اور اس کی لاس ڈیٹ آپ دیکھیں تو یہاں پہ یہ اڈریس دی دیا گیا ہے اس اڈریس پہ آپ نے سینڈ کرنا ہے اور لاس ڈیٹ اس کی بائیس گیارہ دوہزار ایکیس ہے اس سے پہلے پہلے آپ نے یہ اپلیکیشن فارم اور ساری ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ سینڈ کر دینا ہے میں ویڈیو ایک لیدہ سے بنا دوں گا کہ آپ نے اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اگر اس میں آپ نے دیکھ لینا ہے اس کا فارم ہے تو فارم آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے ادرواز آپ نے اپلائی کرنا ہے یہ تھا ہمارا آج کا ٹوپک جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ نے ایگری کلچر میں جو جوب سائیں ہیں اس میں کیسے اپلائی کرنا ہے اور کون کون سی جوب ہے آج کے لیے اتنا ہی تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ